موسیقی سلام علیکم ناظرین امیت کرتے ہیں آپ سب ہیری سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں مزے دار سے گھڑ کے چاول بنانا بہت ہی آسان ہے اور بڑے ہی مزے دار سے بنتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو میں نے ایک گلاس چاول لیے ہیں اور یہاں پر میں نے تین سے چار ڈلیاں جو تھی وہ گھڑ لے کر اس کا شیرہ بنا لیے تقریباً آدھا گلاس پانی ڈال کر تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ باداموں کا چھلکہ اتار کے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے ایک گلاس چاولوں کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ لیا ہے چاول ہمارے اچھے سے بھیگ چکی ہے میں نے ہنڈی رکھ لیا ہے چولے پر اور اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے گھی تو یہ گھی گرم ہوتا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی تین سے چار اڈت الائچی اچھی ڈال کر ہمیں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہاں پر اگر آپ کی پاس سونس ہے تو آپ نے وہ بھی ڈالنی ہے اور بادام بھی ڈال دیلنی ہے اچھا سا روست کرنے کے بعد میں یہاں پر ڈالوں گی تھوڑی سی سونس مجھے زیادہ نہیں پسائیں تو میں تھوڑی سی ڈالوں گی بلکل اس سے بڑا مزیدار سا اس کا فلیور آتا ہے میں سوف اچھے سے بھون چکی ہے تو اب ہم اس میں شیرہ ڈالیں گے جو ہم نے گھڑ کا شیرہ بنایا تھا وہ شامل کریں گے تو ہم نے اس میں پانی اتنا ڈالیا ہے کہ ایک گلاس چاول ہے تو میں اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے پر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ تو الحمدللہ پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے مانے راہیم کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور درمیانی آنٹ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے الحمدللہ ہماری مزیدار سے گھڑ وارے چاول بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے ابھی ہم ان کو سارپ کرتے ہیں الحمدللہ بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی اور چاول بہت ہی مزیدار سے بنے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ